اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ آج کے دور میں پچیس سال کا لڑکا ہو یا پچاس سال کا بزرگ شخص ہو سب کی تمنا یہی رہتی ہے کہ ایک بار کے بعد میں دوبارہ ضرور ہونا چاہیے دوبارہ کرنا یہ کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے شوکین مزاج لوگوں کے لیے کہ جن کو دکت تو کچھ نہیں ہے وہ اپنا تناؤ اچھے سے بڑھانا چاہتے ہیں کہ دوبارہ ان کو جلدی تیاری ہو ایک بار کے بعد میں دوبار اور تین بار کر سکیں وہ لوگ کھانے پینے میں اپنی صحت کا خیال رکھیں جتنی انرجی بوڈی سے نکل رہی ہے اتنی انرجی اپنی بوڈی کو دیتے رہیں اور ساتھ میں یہ فارمولہ جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اس کو استعمال کریں تناؤ اتنا زیادہ آئے گا اور اتنا اچھے سے آئے گا کہ آپ ایک رات میں تین بار بھی کر سکتے ہیں اور دوبارہ کے لیے زیادہ دیر آپ کو سوچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی یہ فارمولہ کیول شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے اور یہ پوارے بلکل اس کا استعمال نہ کریں جن عورتوں کی اچھا نہیں ہوتی ہے وہ عورتیں بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں آپ کو لینا ہے ایک سیب سیب آپ ٹائٹ والے لے میں اور اس ٹائٹ والے سیب میں آپ کو لونگے اس میں چوب ہونی ہے لونگ لے میں وہ جس کے اوپر پھول ہوتا ہے تو سیب کے چاروں طرف آپ جو ہے لونگ اس میں چوب ہونے کے بعد میں آپ اس کو رکھ دیں چاہیں تو فریز میں رکھ دیں یا ایسے ہی کھلے میں رکھ دیں آٹھ دن تک آپ اس کو رکھا رہنے دیں آٹھ دن کے بعد میں وہ سیب تو گل جائے گا آپ اس کی لونگوں کو نکال لیں اور نکال لیں کے بعد میں اس کا پوڈر بنائیں پوڈر بنا کر کہ آپ اس کا دو گرام یعنی آدھے چمچ سے بھی آدھا چمچ پوڈر دو گرام پوڈر آپ جو ہے روزانہ رات کو لیں گے کھانا کھانے کے بعد میں ہلکے گرم دودھ میں تھوڑی سی مصری ملالیں اور اس کے ساتھ میں آئیے دو گرام لونگ کا پوڈر آپ کھالیا کریں کھٹی چیز کا پرہیس کرتے ہوئے آپ تقریباً چالیس دن تک اس فارمولے کو استعمال کر لیں اس کے بعد میں جس دن آپ کو ملاقات کرنی ہوا کریں آپ جو ہے ملاقات کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے اس پوڈر کو کھالیا کریں اور اگر آپ اس کو لگتار استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کیول سردیوں میں استعمال کریں گرمیوں میں آپ اس کا استعمال بلکل نہ کریں تو ناظرین اکرام یہ فارمولا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا تناؤ کے معاملے میں ایک بار کے بعد دوبارہ یا دوبارہ کرنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے تو اس میں یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ کرے گا چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائی ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریم یا اسپرے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسیں آپ کی کمزور ہیں منی پتلی ہے ڈھیلاپن ہے دھاتی احتلام کی بیماری ہے یہ عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے یا بچے دانی اترنے کا مرض ہے اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یا آپ کے اسپرم کم ہیں یا بہوسیر کا مرض ہے تو آپ اس سے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بہرحال ناظرین اکرام یہ جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے بتانا میرا کام کرنا آپ کی ذمہ داری شفا دینا اللہ کے اختیار میں ہے